انیس سو چوہتر کے بعد بھارت نے گیارہ اور تیرہ مای انیس سو اٹھانوے کو پھر پوکران میں پانچ جوہری دماکے کر کے پاکستان کو للکارا۔ بھارت نے پاکستان کو انیس سو تیراسی میں کیے گئے کول ٹیسٹ کے بعد بقاعدہ جوہری دماکے کرنے پر مجبور کر دیا۔ پھر کیا تھا؟ پاکستان نے پانچ نہیں چھے نہیں پورے سات دماکے کر کے بھارت کو چھٹی کا دودھیا دلا دیا۔ چاغی کے کالے پہاڑ سات جوہری تجربات سے پیلے اور سفیت ہو گئے۔ اس سے قبل پاکستان کو اربوں ڈالرز کی امریکی پیشکش بھی ہوئی ساتھی معاشی پابندیوں کی دھمکیاں بھی ملیں مگر دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو ناقابل تسخیر بننے سے نہیں روک سکتی تھی۔ سارا کام کم سے کم درکار وقت یعنی سترہ دن کے اندر اندر مکمل کر لیا جائے۔ مجھے عالمی طاقتوں کی طرف سے نصف درجن فون آئے پانچ ارب ڈالر کا لالچ دیا گیا ریکارڈ کی بات ہے۔ فورم نافذ میں ابھی بھی وہ ٹیپس پڑی ہوں گی۔ لیکن میں بھارت کے مقابل میں پاکستان کو سر بلند دیکھنا چاہتا تھا۔ میں نے وہی کیا جو پاکستان کے مفاد میں تھا۔ لیفٹنن جنرل ریٹائٹ سینیٹر عبدالقیوم کہتے ہیں کہ پاکستان ایک ذمہ دار جہوری طاقت رکھنے والا ملک ہے۔ اور ہمارے کسی کے خلاف اگریسیو ڈیزائن نہیں ہے۔ ہم اپنے تحافظ کے لیے اپنی جو کمبیٹ وردینس کو ہمیشہ ریڈی رکھیں گے۔ اور یہ جو 28 میہ کا دن ہے یہ ایک خوش آئند ہے۔ اور انشاءاللہ ہم اپنی جو ڈیفنس پریپریشن ہے اس کی اوپر کبھی بھی تھیل نہیں دیں گے۔ اور یہ ہماری تیاری تو ہماری اکنامک پرسپریٹی سوشل اپلفٹر وہ ہے لیکن آن ڈیفنس ہم کبھی بھی غافل نہیں ہو سکتے۔ ظلفقار علی بٹو پاکستان کے پہلے وزیر آزم تھے جنہوں نے پاکستان کو جہوری ملک بنانے کی بنیاد ڈالی۔ اس سنگے میل کو عبور کرنے میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے کلیدی کردار ادا کیا۔ کیمرامین واجد مغل کے ساتھ تاہر را تھوڑ 24 نیوز اسلام آباد